اسلام علیکم انڈ ویلکم اگن ٹو ما یوٹیوب چینل ہم نے کیپی کے بائیولوجی کا چپٹ نمبر ون شروع کیا ہے اور کچھ لیکچرز میں الڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی پلیلسٹ میں آج ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں رائیبوسومز کے حوالے سے سو پچھلے لیکچر میں آپ لوگ جتنے بھی ٹاپکس وہ پہلے دیکھ لیں اور پھر یہ والا جو لیکچر ہے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ اپنے پاس آپ لوگ نوٹ کر لے سو رائیبوسوم آسان سا ٹاپک ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں غور سے آپ لوگ اس کے نوٹس جو ہے وہ اپنے ساتھ نوٹ کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ میں نے رائیبوسوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ it is an orginel ویسے اگر ان کے اس آپ لوگ کوئی standard book اٹھا کے دیکھیں گے آج کل یا کوئی new book ہو تو رائیبوسوم کے حوالے سے لکھا ہوگا کہ یہ orginel نہیں ہے اصل میں یہ صرف اور صرف protein اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بولنگے آرینے سے بنا ہوتا ہے تو اس پہ وہ جو orginelی والا definition ہے وہ پورے کا پورا apply نہیں ہو رہا سو اس وجہ سے کچھ books میں اس کو orginelی نہیں کہا جاتا لیکن ہم نے اپنی book کو follow کرنا ہے local book کو تو آپ لوگ بولنگے کہ یہ ایک orginelی ہے ہاں ضروری بات جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ it is not membrane bounded اس کے around کوئی membrane نہیں ہوتا ribosome کے around کوئی membrane نہیں ہوگا next point میں نے discuss کیا ہے کہ یہ واحد orginelی ہے جو کہ prokriotic اور youkriotic cells دونوں کے اندر پایا جاتا ہے normally ہم discussion کر رہے ہوتے ہیں اکثر کہ orginelی صرف اور صرف youkriotic cells میں ہوتے ہیں prokriotic cells کے اندر orginelی نہیں ہوتے so یہ واحد orginelی ہے جو prokriotic cells میں بھی پایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بولنگے youkriotic cells کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے آگے میں نے discuss کیا ہے کہ ribosome were discovered by paladay کس نے discover کیے تھے paladay نے 1955 میں discover کیے تھے kpk کی بک میں آپ لوگ کی بک میں لکھا ہے تو یاد ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہم اس کو اکثر کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم paladay granules نام دیتے ہیں اصل میں جب مائکروسکوپ کے اندر اس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے grains نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمیں دانی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ یہ grains کے فارم میں ہوتے ہیں دانی کے فارم میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم paladay granules بولتے ہیں اس نے discover کیے تھے اور grains کے فارم میں ہوتے ہیں آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو ribosomes ہوتے ہیں they are roughly spherical یا granular structure appearance کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا appearance کیسے ہوتا ہے جب آپ لوگ انڈو پلازمی کرٹیکولم پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ لوگوں نے discuss کیا تھا کہ وہ network of interconnected channel ہوتا ہے ribosome کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ granular structure ہوتا ہے یا spherical in shape ہوتا ہے somehow sphere کے فارم میں ہوتا ہے میں بھی آگے جا کے اس کا picture یا diagram آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ it is smallest organelle in a cell ie it is almost 20 nanometer in size so یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اس کا size 20 nanometer ہوتا ہے اور یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ smallest organelle یہ ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا centrifugation topic جب پڑھ رہے تھے وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو idea دیا تھا کہ اس کو یہ سب سے last میں آپ لوگ دیکھیں گے during centrifugation separate ہوگا اس کے لئے جو speed of spinning چاہیے ہوتا ہے وہ fast چاہیے ہوتا ہے fastest چاہیے ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو differential centrifugation میں separate کر رہے ہوتی ہیں تو پھر آپ کو speed of spinning کیا چاہیے ہوگا fast چاہیے ہوگا اور سب سے آخر میں یہ separate ہوگا next point میں نے نوٹ کیا ہے چونکہ یہ انتہائی زیادہ small in size ہے 20 nanometer اس کا size ہوتا ہے so this ribosome can only be seen with the help of electron microscope only آپ سمجھے کہ ہم light microscope کی ملد سے ribosome کو notice نہیں کر سکتے ہمیں ہمیشہ اس کو electron microscope کی ملد سے دیکھنا پڑے گا next point میں نے نوٹ کیا ہے کہ ribosomes خود کہاں بنتے ہیں آپ لوگ بولیں گے they are produced inside nucleolus nucleos کا structure ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں پڑا لیکن آپ لوگ detail میں پڑیں گے کہ nucleos کے اندر ایک region ہوتا ہے اور اس region کو ہم nucleolus بولتے ہیں یا ہم اس کو nucleolai بھی بولتے ہیں سو آپ لوگ بولنگے کہ nucleolus کے اندر ribosomes بنتے ہیں nucleos کے اندر ایک چھوٹا سا region ہوتا ہے اس کے اندر یہ ribosomes assemble ہو رہے ہوتے ہیں form ہو رہے ہوتے ہیں ہم detail میں آگے جو lectures ہوں گے اس میں discuss کریں گے میں نے لکھا ہے کہ ribosomes either occur scattered in the cytoplasm are attached with ER پچھلا lecture آپ لوگ discuss کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اس میں کہ یہ ہمارے پاس ایک cell ہے یہ اس کا ایک nucleos ہے اور nucleos کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر outside آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے اندوپلازمی کرٹیکولم سو ribosomes آپ لوگ پڑھیں گے کہ یہ یا تو یہاں پر scattered موجود ہوتے ہیں scattered mean cytoplasm میں در ادھر ہوں گے اور یا اندوپلازمی کرٹیکولم کے ساتھ کیا ہوتے ہیں attached ہوتے ہیں سو scattered کا مطلب disperse form میں ہے یا اندوپلازمی کرٹیکولم کے ساتھ کیا ہوں گے attached ہوں گے آگے میں نوٹ کیا ہے structure of ribosome کیا ہوتا ہے ribosome کس چیز سے بنا ہوتا ہے اس کا structure کیا ہے composition کیا ہے and so on they are composed of equal amount of ribosome RNA and protein یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ جو ribosomes ہوتے ہیں یہ دو چیزوں سے بنے ہوتے ہیں ایک اس میں protein ہوں گے اور ایک اس میں ribosome RNA ہوگا ribosome RNA وہ RNA کو ہم بولتے ہیں جو ribosome کے اندر پایا جاتا ہے چونکہ یہ ribosome RNA اور protein سے بنے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو ribosome RNA پروٹین پارٹیکلز بھی بولتے ہیں اس کو ribosome پروٹین پارٹیکلز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ribosome کا مطلب ہوتا ہے ribosome RNA اور protein کا مطلب ہوتا ہے protein سو ribosome کو ہم ribosome RNA پروٹیکلز بھی بولتے ہیں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ribosome RNA اور protein سے بنا ہوتا ہے بہت سارے strands of ribosome RNA اور بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائفس کے پروٹین ہوتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ یوکریوٹک رائیبوسوم آر لارجر ان سائز وائل پروکریوٹک رائیبوسوم آر سمالر ان سائز اوپر میں نے ڈسکس کیا ہے نا کہ پروکریوٹک سیل میں بھی رائیبوسوم ہوتا ہے یوکریوٹک سیل میں بھی رائیبوسوم ہوتا ہے میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو ڈیفرنس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یوکریوٹک رائیبوسوم کا جو سائز ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے پروکریوٹک رائیبوسوم کا جو سائز ہے وہ سمال ہوتا ہے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ میں نے یہاں لکھا نہیں ہے سو بیسے پروکریوٹک سیل میں رائیبوسوم تھوڑے سے پائے جاتے ہیں یوکریوٹک سیل میں رائیبوسوم زیادہ نمبر میں پائے جاتے ہیں اب اگر ان کی حساب لوگ نوٹ کر لیں تو یوکریوٹک رائیبوسوم کے ساتھ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے 80S اور پروکیروٹک رائبوس ہوم کے ساتھ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے 70S اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ لارجر ہے اور یہ والا آپ لوگ بولیں گے سمالر ہے یہ جو آپ لوگوں کو S نظر آ رہا ہے اس S کو ہم بولتے ہیں سویڈ برگ S کا مطلب کیا ہوتا ہے سویڈ برگ ہم اس کو بولتے ہیں سویڈ برگ آپ لوگ بولیں گے کہ ایک بندے کا نام تھا ٹھیک ہے سویڈ برگ کیا تھا ایک بندے کا نام تھا تو اس نے رائبوس ہوم کے لیے ایک سیڈیمنٹیشن ریٹ فائنڈ آؤٹ کیا تھا سویڈ برگ اگر ان کے حساب سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ لوگ بولیں گے سنٹریفیوز مشین کے اندر یہ سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے سنٹریفیوز مشین کے اندر یہ کیا ہے سیڈیمنٹیشن ریٹ ہوتا ہے سویڈ برگ ایک بندے کا نام ہے اور انہوں نے اپنے نام کو یوز کرتے ہوئے سنٹریفیوز مشین کے اندر سیڈیمنٹیشن ریٹ بنایا تو ایٹی ایس کا مطلب ہے ایٹی سویڈ برگ سیونٹی ایس کا مطلب ہے سیونٹی سویڈ برگ ٹھیک ہے نیکسٹ پائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایچ رائبوس ہوم is made of دو سب یونٹس دو سب یونٹس سے بنا ہوتا ہے جس میں سے ایک کو ہم بولتے ہیں سمال سب یونٹ اور ایک کو ہم بولتے ہیں لارڈ سب یونٹ میں بھی آپ لوگو کو ڈائیگرام دکھاؤں گا دونوں سب یونٹس جب فنکشن نہیں کر رہے ہوتے تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کا فنکشن ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں جو دونوں کے دونوں سب یونٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے یوگریوٹک رائبوس ہوم میں نے یہاں پر بولنا کہ کیا ہوتا ہے ایٹی ایس ہوتا ہے سو میں نے یہاں پر لکھا ہے ایٹی ایس ہے یہ اس کے جو دو سب یونٹس ہیں سمال سب یونٹ اور لارڈ سب یونٹ جب ہم ان دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں اور اس کے لئے سویڈ برگ یونٹ فائنڈ اوٹ کرتے ہیں تو سمال سب یونٹ کے لئے جو یونٹ آتا ہے وہ فورٹی سویڈ برگ آتا ہے اور لارڈ سب یونٹ کے لئے جو یونٹ آتا ہے وہ سکسٹی سویڈ برگ آتا ہے آپ لوگ بولیں گے کہ 40 and 60 سویڈ برگ ایک دوسری کے ساتھ ایڈ ہو کے یہاں پر تو 100 سویڈ برگ بنا رہے ہوتے ہیں یہاں 80 پر کیوں بنا ہے 20S جو ہے وہ کہاں ڈسپیر ہو گیا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے جب یہ large subunit الگ ہوتا ہے اور small subunit الگ ہوتا ہے تو ان کے لیے جو values آتے ہیں وہ الگ الگ آتے ہیں لیکن جب ہم ان دونوں کو combine کرتے ہیں اکٹے کرتے ہیں سو آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے union سے کیا ہو جائے گا آپ لوگ discuss کریں گے some of the surface area جو ہے وہ disappear ہو جائے گا یہ دیکھ لیں یہ large subunit ہے یہ small subunit ہے تو جب یہ combine ہو گئے آپ لوگ بولیں گے اس کا shape different ہو گیا یا آپ بولیں گے کہ some of the surface area جو ہے وہ کیا ہو گیا وہ disappear ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو sedimentation rate ہے یا sweetberg ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ effect ہوتا ہے shape کی وجہ سے اور surface area change ہونے کی وجہ سے بلکل exactly یہی values sweetberg values ہم prokaryotic ribosome کے لیے بھی نکال سکتے ہیں prokaryotic ribosome 70s ہوتا ہے نا تو اگر ہم اس کے small subunit اور large subunit کے لیے value find out کرے تو آپ لوگ بولیں گے یہ 30s value اس کے لیے آتے ہیں اور large subunit کے لیے 50s یہ paper کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کو highlight کریں گے آپ لوگ آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ attachment of both subunits occur by salt barn اور magnesium barn اس کی اوپر آپ لوگ star لگائیں گے کہ جب آپ یہ large subunit کی بات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ small subunit کی بات کرتے ہیں سو large اور small subunit کو combine کون کرتا ہے اکٹے کون کرتا ہے سو آپ لوگ بولیں گے کہ ان کے بیچ میں یہاں پر ایک connection بنتا ہے کس چیز کی مدد سے magnesium کی مدد سے یا آپ بولے salt barn کی مدد سے یہ paper میں آئے گا especially magnesium iron والا جو point ہے وہ آپ لوگ اپنے ساتھ کیا کریں گے highlight کریں گے سو both the subunits are connected with each other by magnesium iron میں نے نوٹ کیا ہے کہ during protein synthesis they bind with messenger RNA via small subunit یہ تو خیر وہاں یہاں پر ویسی ایک جنرل سا point آ گیا ہے اب اس رائیبوسوم کے بارے میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ protein factory ہے اس کے اوپر protein synthesis کا process ہوتا ہے سو یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ رائیبوسوم پروٹین بناتے وقت messenger RNA کے ساتھ کہاں اٹیج ہوگا آپ بولیں گے سب سے پہلے small subunit اٹیج ہوگا پھر large subunit اٹیج ہوگا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے اور structure ایک اور بھی میں نے point add کیا ہے ضروری اور important point اس کے اوپر star لگا لے mitocondria کے اندر بھی اپنا وہ ہوتا ہے رائیبوسوم اور cloroplast میں بھی اپنا رائیبوسوم ہوتا ہے اگر mitocondria اور cloroplast کے رائیبوسوم کو دیکھا جائے تو یہ 70S ہوتے ہیں اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ prokaryotic رائیبوسوم ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک evidence ہے کہ mitocondria اور cloroplast earlier times میں کسی زمانے میں کیا ہوا کرتے تھے بیکٹیریا ہوا کرتے تھے کیونکہ اس کا جو رائیبوسوم ہے وہ prokaryotic رائیبوسوم کے ساتھ کیا کر رہا ہے resemble کر رہا ہے پیپر میں اگر ان کیس آتا ہے تو اس کو اسی انداز میں آپ لوگ prepare کریں گے سو یہ ہے رائیبوسوم کے حوالے سے جنرل سے points ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا function discuss کر لیتے ہیں رائیبوسوم کا function کیا ہوتا ہے لیکن function سے پہلے اگر آپ لوگ یہ ڈائیگرام نوٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو large sub unit نظر آ رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کو small sub unit نظر آ رہا ہے دونوں کی دونوں sub unit سے الگ الگ پڑے ہیں scattered form میں تو جب رائیبوسوم کام نہیں کرتا وہ ایسی ہوتے ہیں لیکن دونوں یہاں پر combine ہو گئے ہیں function کے دوران اس وجہ سے اس والے رائیبوسوم کو آپ لوگ functional ribosome بولیں گے functional ribosome اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ ابھی یہ protein synthesis میں involve ہوگا protein synthesis اس کا کیا ہوگا کام ہوگا ٹھیک ہے سو یہ تو جنرل سی خیر structure کے حوالے سے باتیں ہیں function کے حوالے سے یا rule کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ ribosomes are called protein factories ان کو کیا نام دیتے ہیں protein factory نام دیتے ہیں اس کو اصل میں protein factory اس وجہ سے کہا جاتا ہے because they are involved in protein synthesis اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ protein synthesis کا process normally two steps میں اکر ہوتا ہے transcription اور translation تو آپ لوگ بولیں گے کہ ribosome کے اوپر صرف اور صرف protein synthesis کا کون سا step اکر ہوتا ہے translation اکر ہوتا ہے transcription یہاں پر نہیں اکر ہوگا transcription یہاں پر نہیں اکر ہوگا صرف اور صرف translation اکر ہوتا ہے سو یہ دو باتیں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ when many ribosomes are attached with one messenger RNA it is called polysom ویسے protein synthesis process آپ لوگ ابھی تک نہیں پڑھ چکے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک rough idea دیتا ہوں جب بھی ribosome protein بناتا ہے تو کیسے بنائے گا سب سے پہلے ایک messenger RNA آئے گا یہ messenger RNA ہے اس messenger RNA کے ساتھ ribosome attacheج ہو جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک messenger RNA کے ساتھ بہت سارے ribosomes کیا ہو جاتے ہیں attacheج ہو جاتے ہیں تو جب یہ ایک messenger RNA ہو لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ribosomes attacheج ہو اس structure کو اب ہم poly ribosome یا polysom نام دیتے ہیں poly ribosome یا polysom جو ہے یہ protein synthesis کے process کو fast کر دیتا ہے یا آپ بولے کہ many chains جو ہے وہ ایک messenger RNA سے بننا شروع ہو جاتے ہیں ایک دو باتیں میں نے ایڈ کی ہے یہاں پر most of the protein made on free ribosome function within the cytosol یہ جنرل idea میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تھوڑے در پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ribosomes یا تو attached ہوں گی وہ اس کے ساتھ endoplasmic reticulum کے ساتھ یا cytoplasm میں scattered form میں ہوں گے تو لکھا ہے کہ جو scattered form میں ribosomes ہوتے ہے cytoplasm کے اندر وہ جو protein بناتے ہے وہ protein اکثر cell کے اندر function کرتے ہیں for example hemoglobin آپ لوگ دیکھ لیں نا red blood cell کے اندر پایا جاتا ہے یا enzymes جو cell کے اندر پائے جاتے ہیں وہ آپ لوگ بولیں گے جو cell کے inside پائے جاتے ہے اور function کرتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ ان ribosomes سے آتے ہیں جو cytoplasm میں scattered ہوتے ہیں لیکن وہ ribosomes جو endoplasmic reticulum کے اوپر attach ہوں گے وہ کیا کریں گے سو میں نوٹ کیا ہے کہ bound ribosome bound ribosome کا مطلب جو endoplasmic reticulum کے ساتھ attach ribosome ہوتے ہیں جنرلی میک پروٹین وہ پروٹین بناتے ہیں یا تو یہ وہ پروٹین بناتے ہیں جو کہ میمبرین بنانے کے لئے ضروری ہے کسی بھی میمبرین کو بنانے کے لئے ضروری ہے یا یہ وہ پروٹین بناتے ہے جو سیل سے باہر جانے ہو export from the سیل جو انزائمز وہ پروٹین بنائیں جو لائسوسوم بنانے کے لئے یا پیکجنگ کرنے ضروری ہوتے ہیں آسان ڈیفرنس یہ ہے کہ سائٹوپلازم کے اندر جو انزائمز وغیرہ یوز ہوں گے وہ فری رائیبوسوم کے اوپر بنیں گے اور وہ والے پروٹین جو سیل سے باہر جانے ہو یا پروٹین سیکریشن پروٹین سیکریشن یہ والی بات کر رہے ہے وہ والے پروٹین جن کو ریلیس کرنا ہو فر انسٹنس دی سیل پینکریاز دی سیکریٹ دائیجیسٹیو انزائم فریکونٹ لی ہے ہائی پروپورشن آف باؤنڈ رائیبوسوم یہ دیکھ ایکسپورٹ جو پروٹین کا ہوتا ہے وہ کہاں بنتے ہیں باؤنڈ رائیبوسوم پہ ہوتے ہیں تو پینکریاز جب کیا کر رہا ہوتا ہے لائپیز ایمائیلیز وغیرہ تو وہ کہاں سے آتے ہے وہ باؤنڈ رائیبوسوم سے پروڈیوز ہو رہے ہوں گے میرے خیال میں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سمپل سی باتیں ہیں آسان سی باتیں سمرائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر لیں اور میری آن لائن کلاس اگر ان کی حساب لوگ کے پی کے بکے لینا چاہے تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں پیڈ کلاس ہوں گی اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور